اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی جی میں جا رہی ہوں بازار تھوڑی سی چیزیں لے رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی منچنگ ہو رہی ہے بس جلدی جلدی جو ہے وہ نکل کام کمپلیٹ کرنے تھے تو بس ابھی میں یہ انجوائی کر رہی ہوں بازار شلتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے ابھی جی ہم آگئے ہیں مارکٹ انارکلی بانو بازار میں آئی ہوں میں اور ابھی جو چیزیں لینی سے اس کے تو میں نے اتنے کلیٹ نے بنایا لیکن بس چھوٹی چھوٹی چھوٹے جو کلیٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دکھا دی ہیں یہاں پر نیو کلیکشن آئی بھی تھی مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اسے چھوٹے ہیں تو پہر کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے رش بلکل بھی نہیں تھا اور ویسے تو موسم جو ہے وہ گرم ہی ہے تو میبی اس لئے ابھی رش جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا رش نہ ہو تو آپ ایزیلی جو ہے مارکیٹ میں جو آپ کو شایی ہوتا ہے سکون سے مل جاتا ہے تو بس ابھی ہمیں بھی بھی سکون کا ٹائم ملا ہوا تھا تو ہم ایزیلی جو ہے اپنے جو چیزیں ہم نے لے لی تھی وہ لے رہتے ہیں چیزیں ہی، چیزیں ہی گھر precedent بسے میں grande بسے میں چیزیں ہی گھر گاؤں چیزیں ہی گowski چیزیں ہی گھر گا عیقید جو چیزیں ہی گھر گوب اس کی بائی کوئی خاص شاپنگ نہیں تھی کچھ چیزیں تھی جو دینے کے لیے لینے تھی تو بس ہم انہی شاپس پر رکھے تھے جہاں سے ہم نے چیزیں لینے تھی اس لیے آپ لوگ جو ہے کلپ میں وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے لینے تھی خیر اس کے بعد آکے گھر میں ریسٹ وغیرہ کیا اور ابھی یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں پیکنگ تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں پیکنگ کیوں کر رہی ہوں کون کہاں جا رہا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ابھی کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ نکال لی ہیں سارے جو ابھی اٹیکی میں رکھنے والے تھے تو جی یہاں پہ یہ دیکھیں بیکس بھی آگئے ہیں ابھی میں رکھتی ہوں اس کے اندر چیزیں اور ماما بابا جو ہے وہ جا رہے ہیں عمرے پہ اس لئے میں کل سے جو ہے پیکنگ کر رہی تھی پہلے جو ہے میں نے میڈیسنز وغیرہ پیکنگ اس طرح چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں تو بس اب جی فائنل ٹچنگ ہو رہی ہے پیکنگ کی چھوٹے موٹے کام جو ہے آپ کو بتا پھر آن ٹائم تک نکلتے رہتے ہیں تو بس اسی کی تیاری میں جو ہم لگے ہوئے تھے تو آج فائنلی اب میں بیٹھ کے سارے کمپلیٹ پیکنگ کر رہے ہیں اتنی ڈیٹیل سے پیکنگ نہیں تھی کیونکہ ہم پاکستانی مطلب پیا یہ ائرلائن یا ساؤڈی ائرلائن کرواد میں تو ہمیں کافی اس میں جو ہے آسانی ہو جاتی ہے آپ کا ویٹ لگی جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے لیکن ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں قطرے آئرلائن سے جس کی وجہ سے یہاں پہ لگیج آنلی 30 کیجیز پر پرسن آلاو تھا جس کی وجہ زیادہ پیکنگ نہیں تھی دیٹیلز میں جس کپ رہے تھے اور چھوٹے بوٹی چیزیں اور اسی وجہ سے صرف دو بیگ جو ہیں وہ ریڈی ہوئے اور ابھی یہاں پہ میں یہ چھوٹا سا ہینڈ کیری ریڈی کر رہی ہوں اور یہ بھی سب سے آپ کو بتا ہے 7 کیجی جو ہے وہ آلا ہوتا ہے یہ تو ویسے بھی سٹینڈرڈ ویٹر جو آلا ہوتا کسی بیئر لائن میں پیکنگ کرنے کے بعد بھی کچھ کام تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اور ابھی یہاں پہ بج رہا ہے رات کا ڈیٹ اور اس ٹائم جو ہے میں اپنے لئے نیوڈلز بنا رہی ہوں اکثر جو ہے آپ کو بتا ہے میں اسی ٹائم پر نیوڈلز بناتی ہوں تو بس ہلکی پھلکی بھوک میں تو جو ہے نیوڈلز بڑے مزے کے رہتے ہیں تو یہاں میں نے مگوائی تھے کنوڑ کی اب کنوڑ کی اپنے لیور تھا مجھے یاد نہیں آرہا میں گھر میں اپنے کیٹل میں بناتی ہوں نیوڈلز تو مجھے اسی کی جو ہے وہ عادت پڑی بھی ہے وہ کیٹل میں میں یہ کرتی ہوں کہ اس کا سپائس ہوتا ہے وہ میں ایڈ نہیں کرتی تو یہاں پہ بھی میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ میں نے باول میں الگ سے جو سپائس اندر اس کے میٹا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نیوڈلز بن جائیں گے اور بجھے ٹیسٹ بھی نہیں پسند آیا اور جیسی میں نے اس کو باول میں ڈالا تو بس سمجھے لگ رہا تھا کہ ٹو سپون ہے بس یہ بہت ہی تھوڑے تھے تو خیر میں تو وہ نیوڈلز ٹرائی کر رہی ہوں اس میں کونٹریڈی بھی بہت اچھی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں باہر سے لے کے آئی تھی جب لاشت ومرے پہ گئی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی سپائسیز بہت زیادہ ہوتے ہیں آل موس چی یا فور ٹائپس کے جو ہمیں اس کے اندر سپائسیز ملتے ہیں تو بس خیر ابھی یہاں دیکھیں کتنے سے نیوڈلز ہیں میرا موٹ تھا کہ میں زیادہ کھاؤں لیکن یہ دیکھیں پچھلیں کوئی بات نہیں اسی پہ گزارہ کر لیتے ہیں تو بس اب میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کروں گی تھوڑے ویلاغز دیکھوں گی اور میں ملوں گی آپ لوگوں سے صبح یہاں پہ میں نیوڈلز کے ساتھ وہ چاکلیٹ وینڈ جائے کروں گی گوڈ مارننگ جی ابھی جی صبح کے بجرے ہیں گیارہ اور یہ دیکھیں مزیدار سب پائے کا ناشتہ آگیا تو میں رکھتی ہوں ہون سائٹ پہ اور ناشتہ کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم نے سوچا تھوڑا سا ہم بھی جو ہیں وہ سلیبریٹ کر لیتے ہیں فورٹین اگست کو اپنے طریقے یہاں پہ جی میں اور میری کچھوٹیوٹی فرینڈز ہیں وہاں ہم اور ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا انجوائی کرنے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تھوڑا تھوڑا اس سے ہاں کے سلیبریٹ کر لیتے ہیں ہم بھی کرتے تھے بچپن میں جھنڈیاں وغیرہ لگاتے تھے اور فلیگ لگاتے تھے اب تو بہت کم ہو گیا لیکن بچے ابھی بھی سلیبریٹ کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کچھ پینٹ کرتے ہیں کس طرح آگی پینٹنگ آتی ہے یہاں پہ ہم نے بہت ٹرائے کیا لیکن بلکل بھی اچھا ڈیٹائنج ہے وہ نہیں بن رہا تھا تو خیر اس کے بعد میں نے خود ہی پینٹ کر دیا اور بیسے بھی جو پینٹس ہوتے ہیں یہ اتنے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیچو سے بھی صاف کر لو اور ایک دفعہ واش کرو تو یہ بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو بس ہم انجوائی کے لیے یہ سب کر رہے تھے اور یہ میں نے بنانے کے بعد ہم سب نے ہینڈ واش کر لیے تو یہ رام سے ریموو ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اب میں خود ہی پینٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں دوبارہ مارکٹ آگئی تھی مجھے تھوڑا سا کام اور تھا اور اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ بہت مشکل سے ہم نے ایک دو چیزیں لینی تھی بولنی اور اتنا رش تھا کہ بلکل دن نہیں کر رہا تھا سمجھ نہیں آئی تھی کہ کہاں سے گزریں مطلب فورٹی نگلز کی اتنی جو ہے وہ چیزیں تھی اتنا رش تھا کہ بس بہت مشکل ہو رہی تھی تو خیر جلدی ہم نے چیزیں نہیں اور ہم لوگ گھر آگئے تھے کیونکہ یہاں پہ کھڑا بھی بہت مشکل سے ہوا جا رہا تھا د tat Dan اور دیکھیں میں یہاں پہ کیا لایوں میں سوچیں میں له ke parства دیکھیں میں بہترین کیا لائی ہوں فیش مجھے بہت اچھی لگنگ گی تو میں اس لگی good تو بس ابھی میں نے ہاں ان کو کسی بال میں میرے باس بالجا bicras회 وہ نہیں تھا میں نے تو اس کی بھی ہے اس میں نکال لی ہے تھلحد ابھی میں ان کو کھانے کی کچھ ڈالتی ہوں اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے ان کے کھانے کی بھی بھی کچھ لینا تھا خیر اب میں ان کو ڈالتی ہوں اور جوریس کو دکھاتی ہوں جوریس کو میں نے دکھایا لیکن اس کا ریکشن جب میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تو خیر اس کو اتھی لگیں کچھ دیر اس نے دیکھتا رہا لیکن ابھی میں نے جو اب ان کو سائٹ پر رکھ دیا ان کو کچھ کھانے کے لیے میں ڈالنے لگی ہوں پہلے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے آٹے کی چھوٹی چھوٹی جو آپ کے ایلم بالز وغیرہ بھناکے ڈالی تھے کہ وہ یہ کھا لیتے ہیں شاک سے اس کے بعد یہ جو چاوال ہوتے ہیں ابلے اور رائس ہوتے ہیں ان کو میں نے اتھی طرح میش کر کے وہ ان کو کھلایا تو خیر اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دن جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں کیونکہ ان کے کیئر کرنی پڑتی ہے ان کا پانی بھی چینج کرنا پڑتا اور ان کو کھانے کے لیے بھی جو دمان رکھنا پڑتا تو یہ تھا آج کا ویلاغ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملوں گی میں آپ لوگا سے next vlog میں انشاءاللہ کل سب تک کلیے اللہ حافظ